ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے سلطان رزوی حنفی ہے سوال ان کا یہ کہ حرام کیا ہوتا ہے اس کا کیا گناہ ہے اور یعنی کیا کیا کام کو حرام کہا جا سکتا ہے دیکھیں اس کے لئے تو پھر آپ کو تفصیلی علم دین جو ہے نا وہ سیکھنا ہوگا کہ حرام کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا نہیں ہوتا حرام کا جو گناہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی ایک حرام بندے کے کیے ہوئے کام پر ہمیشہ کے لئے جہنم ڈال سکتا ہے اور یہ بندے کا اس کا حرام کا عذاب ہوتا ہے اور حرام اگر آپ جنرل سمجھنا چاہے کیا ہوتا ہے تو اس کی ایک ڈیفنیشن یہ ہے کہ کسی بھی فرض کے اپوزٹ کام کرنا یعنی کوئی ایسا فرض ہے کہ جو اسلام میں فرض ہے اس کو ترک کر دینا اس کو نہ کرنا تو اس طریقے کے کام کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے مثال کے طور پر کہ نماز فرض ہے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب اس نے جو گناہ کیا یہ حرام کے درجے کا کیا کہ اس نے نماز کو چھوڑا کیونکہ نماز کو چھوڑنا حرام ہے اسی طرح اگر کوئی صحت مندے اس کو روزے رکھنا فرض تھا اس نے روزے نہیں رکھے رمضان کے یعنی بلا اجر بھی نہیں رکھے تو ایسے شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا اور یہ حرام کا گناہ کیا تو ایک تو حرام یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وہ فرض کام کی جو اسلام میں فرض ہو بندہ اس کو چھوڑ دے اس کو ایک بار چھوڑنے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے اسی طرح جو اسلام میں واجب آتے ہیں یعنی واجب ہیں ان کو جان بوجھ کر کئی مرتبہ چھوڑ دے اس کے عادت بنا لے تو بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسا کہ جس کو ڈائریکٹ قرآن حدیث نے حرام کر دیا اور منع کر دیا اس پہ عمل کرنا یعنی ایک ہوتا ہے جس پہ عمل کیا حکم دیا اس کو نہ کرنا ایک ہوتا ہے جس کو نہ کرنے کا حکم دیا اس پہ عمل کرنا تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے گالی وغیرہ بکنا تو جتنے بھی ناجائز گناہ کے کام ہیں آپ ان کو حرام کہہ سکتے ہیں کہ گالی بکنا اس کی ممانیتیں تو یہ کام مومن کو کسی کو گالی بکنا بے وجہ یہ بھی پھر حرام ہے اسی طرح چوری کرنا یا دوسرے گناہ کے کام کرنا جوا کھیلنا کسی کا مال لے لینا نہ حق کسی کی وراست اس کو نہ دے کے اس کو غصب کر لینا تو یہ سب کام جو ہے وہ حرام ہے جس کو قرآن حدیث نے ڈائریک ناجائز کہا حرام کہا تو یہ کام حرام ہوتے ہیں اور باقی آپ علم الدین سیکھیں گے تو آپ کو اس کے خائد قانون اور ذابطے کی بنیاد پر پتا چل جائیں گے فق کے اعتبار سے کہ کون کون سے کام آپ حرام کہہ سکتے ہیں کون کون سے نہیں اور کون کون سے حرام نہیں کہے جائیں گے تو اس کی دیفنیشن آپ جب جانیں گے فضال میں نے جو دو چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں تھیں وہ آپ کو بتا دیا کہ فرض پہ عمل کرنا ہے اس کو اگر کوئی ترک کر دے تو یا پھر کوئی ترک کرنے والی چیزوں ہیں اس پہ اگر کوئی عمل کر لے تو اس کو کہہ سکتے ہیں گناہ وہی ہے جہنم کا بندہ اس میں حق دار ہوتا ہے اور ہر حرام کام اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو وہ معاف ہو جاتا ہے کہ بندہ اس گناہ سے رک جائے آئندہ نہ کرنے کا اہد کر لے پکے دل سے اگرچہ وہ دوبارہ ہو جائے لیکن پھر بھی بندہ ہمیشہ توبہ کر کے نیت یہی کرے کہ آئندہ یہ نہیں کرے گا تو شیطان بھیکا کے پھر وہ کام بندے سے کروا دے پھر وہ توبہ کرے نیت کرے کہ ایسا نہیں کرے گا تو اس سلسلہ توبہ کا کبھی بند نہیں ہونا چاہیے بندے کو ہمیشہ توبہ اور سچی نیت کے ساتھ اس پہ قائم رہنے کے اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے ورنہ حرام کام پہ اگر بندہ مرے گا تو اس کا حساب ہوگا تو وہ پھر جہنم میں ڈالا جائے گا